السلام علیکم گرلز کیسی ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گی آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ پالر سیکرٹ کسٹومائز برائیڈل بیس بنانے کا میتھل شیئر کر رہی ہوں یہ وہ برائیڈل بیس ہے جو پالرز میں دس یا بیس ہزار کی بنائی جاتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بہت زیادہ چارجز لیا جاتے ہیں لیکن یہ بہت سیکرٹ میتھل ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں بہت سستی چیزوں سے آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہاں پہ کرائیلون کی جو ہے وہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں لیکن آپ سستی پروڈکٹ سے بھی بنا سکتے ہیں اور میرے پاس کرائیلون کی جو ہے وہ افورڈبل پروڈکٹ ہیں میں ان سے آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کے لیے اس کو بنانا بہت ایزی ہو آپ کو بہت اچھا رجل ملے گا ان کا تو اس کے لیے آپ نے اس میں کوئی مکسنگ کے لیے ایک برش لے لینا ہے اور ایک سپول لے لینا ہے اب یہاں پہ سب سے پہلی چیز جو آپ نے اس میں مکس کرنی ہے وہ کرائیلون کی آئیوری سٹک میں اٹ کر رہی ہوں آپ کوئی بھی کلر کی سٹک لے سکتے ہیں میں فیر ٹون میں بنا کر رکھ رہی ہوں کیونکہ یہ اکسی ڈائز بھی ہوتی ہے تو اگر آپ فیر شیڈ میں بنائیں گے تو پھر یہ ہر سکن پر اپلائے ہو جائے گی بیسے بھی ہمارے ملک میں زیادہ یہ ٹرینڈ ہے کہ فیر بیس چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس کے نیچے اورنج کنسیلر یا چائنیز بیس لگا دیں ہلکیل کی پوری فیس پہ جن کی ڈارک سکن ہے اس کے اوپر آپ یہ جو فیر میں بنا رہی ہوں بیس یہ لگا کر اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کرائیلون سٹک میں نے لیئے تھوڑی سی لیئے بس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک لیئر میں نے اتاری اوپر سے اور اتنی سی لے لیئے اور یہ میڈیم تو فیر سکن پہ جائے گی آپ کی یہ بیس اس کے بعد میں نے یہاں پہ پینکک لیئے یہ بھی میرے پاس ٹیلون کا ہے لیکن یہ میرے پاس اریجنل نہیں ہے لیکن اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹا اور یہ دیکھیں میرا ٹوٹ گیا تھا تو میں نے اس کے اندر اور بھی دو پینکک مکس کا لیئے ییلو کرسچائن کا اور ایک وائٹ اور ایک جو ہے وہ میں نے بیج کلر کا تو یہ بہت اچھا کلر بن گیا اس سے آپ کی ییلو کا بیس بنے گی بہت اچھا ایشین کلر کی بیس بنے گی تو یہ میں نے کس طریقہ سے مکس کیا تھے اس کی بھی میں الگ سے وڈیو بنا دوں گی تو میں نے تین پینکک مکس کیا تھے تو یہ دیکھیں ہاف ٹی سپون آپ نے پینکک لے لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے ریشو اتنی ہی رکھنی ہے بہت اچھی یہ فل کوریج خاص طرح پہ آئیلی سکن کے لیے اور گرمیوں میں تقریباً سب سکن کے لیے بہت اچھی کسٹومائز بیس بن جائے گی اور گرمیوں میں اس طریقے سے آپ یہ چیزیں مکس کر سکتے ہیں سردیوں میں اپنی سکن کے اکورڈنگ آپ اس میں چیزیں مکس کر لیں تو آپ کی سکن پہ یہ پرفیکٹ جائے گی اب یہاں پہ پرائمر ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس صدہ بیوٹی کا پرائمر ہے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے لیکن بہت اچھا اس کا بھی ریزلٹ ہے ہائیڈریٹنگ پرائمر ہے صرف ایک ڈروپ لیا ہے میں نے آپ نے بھی اتنا ہی لینا ہے وانہ زیادہ لیں گی تو آپ کی بھی سکیکی ہو سکتی ہے ایک اپنے ڈروپ لینا ہے یا پھر ایک پمپ لینا ہے تو کوئی بھی اچھا سا پرائمر اپنے ایڈ کرنا ہے اور سب چیزیں اچھی ہیں ایڈ کرنی ہیں تو بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا بہت مہنگی والی یہ بریڈل بیس آپ کی بن جائے گی اور یہاں پہ میرے پاس ہے فل کوریج درمکول کی فاؤنڈیشن توٹ ویل میرے پاس شیڈ ہے یہ تھوڑے سے پنگ ہوتی ہے لیکن جب ہم یہ یلو اور آئیوری سٹیک میں اس کو مکس کریں گے تو یہ ہماری پنگ نہیں رہے گی بہت فل کوریج ہے اس لئے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ کو اور میس روز کی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتی ہیں میں یہاں پہ ہاف ٹی سپون جو ایڈ کر رہی ہوں یہ اتنی آپ نے لینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آل سکن پر یہ بیس اپلائے ہو جائے گی جنگر درائی سکن ہے پینکیک سے ان کی سکن ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس پہ بھی بہت اچھی مکسنگ اس کی ہو جائے گی اور یہ بہت فل کوریج بھی بن جائے گی اور اس کی مکسنگ بہت اچھی ہو جائے گی دیکھیں ہاف ٹی سپون آپ نے لینی اس سے زیادہ نہیں لینی اور اب یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے برش کی مدد سے جس برش سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے نکال لوں گی کیونکہ یہ کوئی بھی چیز جو ہمارے سپون میں نہیں لگی رہنی چاہیے تو یہاں پہ ہم نے چار چیزیں جو مین چیزیں تھی اس میں مکس کر لی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس میں کرائیلون سٹک تھوڑی سے سکرائز کر کے لی ہے اس کا ایک ٹکڑا اس کے روا میں نے پینکیک لیا ہاف ٹی سپون اور میں نے اس میں ہاف ٹی سپونی فاؤنڈیشن لیا اور ایک ڈراب جو ہے میں نے اس میں پرائیمر لیا یہ چار چیزیں آپ نے لینی ہے کسی بھی برینڈ کی آپ لے سکتے ہیں اب یہاں پہ کیونکہ برائیڈل بیس بنا رہے ہیں تو اس میں گلو ہونا چاہیے تو آپ نے کوئی بھی ہائی لائٹر لے لینا یہ دیکھیں ہائی لائٹر پیلٹ میں نے لیا تھا ابھی بائیک یہ ٹو ایٹی یا تری ایٹی کا ہے اور اس میں پنک کلر بھی ہے اور اس میں ڈل گولڈ بھی ہے بہت اچھے ہلکے ہلکے سے کلر رہے ہیں اور یہ جو ہے اور ایک یہ یہاں پہ پیچ ہے تو میں یہ پیچ والے مکس نہیں کروں گی اس سے بیس جو ہے بلیک ہو سکتی ہے باقی تینوں کلر جو ہیں سلور گولڈ ڈل گولڈ مکس کر لوں گی اور یہ میں جو ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم یعنی وان فورت ٹی سپون ایٹ کروں گی آپ اس کو میرمنٹ کر کے بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ بغیر میرمنٹ کے ایٹ کر رہی ہوں لیکن یہ ڈالنا بہت ضروری ہے بہت کم بھی نہیں ڈالنا بہت زیادہ بھی نہیں اتنا کہ آپ کی بیس میں اچھا خاصا گلو آئے بریڈل بیس جو ہوتی ہے یا اگر آپ اس کو پارٹی کے لئے بھی یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس میں گلو چاہیے ہوتا ہے ہمیں تو یہ پارلر سیکرٹ بیس ہے جو کہ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں پارلر میں اس کو کسٹمائز اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے جو پارلر والیاں ہوتی ہیں وہ اپنا فارمولا کسی کو شہر نہیں کنا چاہتی اس لئے وہ بنا کر یہ رکھ لیتی ہیں اور اس کو جب بھی کوئی کلائنٹ آتا ہے تو اس کو ہر کلائنٹ پر اس کو فیئر میں بنا کر وہ رکھ لیتی ہیں اور ہر کلائنٹ اس کو اپلائے کر دیتی ہیں اب یہاں پہ اس کی مکسنگ آپ نے حصہ کی بڑھ سے یا سپیچولس اچھے طریقے سے کر لینی ہے اور یہ دیکھیں اس میں پینکیک بھی ہے تو یہ آئیلی سکن کو بھی کنٹرول کرے گا اور اس میں پرائیمری بھی اٹ کیا آپ کو کچھ بھی اور مکسنی کنا پڑے گا نہ اس کو اپلائے کرنے کے لیے سکن پہ کچھ لگانا پڑے گا پہلے اور اس میں جو لیکوڈ بیس اٹ کیا اس سے دیکھیں مکسنگ کتنی اچھی ہو رہی ہے تو یہی اس کسٹمائز بیس کو بنانے کا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کو سارے سٹپس الگ الگ فولو نہ کرنے پڑے اور پالنے والیوں جو اپنا میتھر چھپاتی ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے تو اس میں میں نے کوئی فیس پورڈر اٹ نہیں کیا نہ کوئی لوس پورڈر آپ نے بھی اٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پینکیک اٹ کیا جو کہ پاوڈر ہے اگر ہم باقی پاوڈر بھی اٹ کر دیں گے فیس پاوڈر لوس پاوڈر تو یہ بہت زیادہ ڈرائی فرمولا بن جائے گا اور یہ آپ کی بیس کے کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بہت فلالس بھی بنانا ہے فل کوریج بھی بنانا ہے اور آل سکن کے لیے بھی بنانا ہے تو اس نے لیکوڈ بیس اٹ کی ہے میٹ والی میں نے آپ اپنی سکن کے یہ آپ کی کسٹمائز بیس اٹ ریڈی ہو گئی ہے اب یہاں پہ اس کو لگانے کے لیے آپ نے سکن کو اچھے تھی کہ سکلین کر لینا کوئی موسٹرائزیں نہیں لگانا پڑے گا آپ کو کوئی پریمہ نہیں آپ نے یہ جو آپ کا بیوٹی برینڈر اس کو ویٹ کر لینا ہے ویٹ کر کے سکریز کر لینا اگر ڈرائی سکن ہے اگر آئیلی سکن ہے تو پھر آپ کو اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں میرے ڈرک سرکل کو بھی ایڈ کر رہی ہے کیونکہ فل کوریج جس میں میں نے فاؤنڈیشن بھی مکس کی اور میں نے سٹک مکس کی گرائلون کی اور پینکک مکس کی جس سے یہ بہت فل کوریج اور وارڈرپوف ہوگی یہی وہ فرمولیا جو پالر میں بنایا جاتا ہے بہت مہنگا اس کو سیل کیا جاتا ہے اور بنا کر رکھ لیا جاتا ہے ہر بلینڈ پر اپلائے کر دیا جاتا ہے تو آپ اس کو گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں بہت سستی پروڈکٹ سے بھی جو بھی آپ کے پاس ہو جو بھی آپ کے ایریا میں ہو اس کو اب ہم نے بلینڈ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے اتنی دیر کہ اس میں ایک لون آ جائے تو اس میں ہم نے پاوڈر رائیلیٹر بھی مکس کی ہے آپ نے پاوڈر رائیلیٹر جو ہے اس میں وہ لیکوڈڈ والا مکس نہیں کرنا وہ میں بتانا بھول گئی آپ نے پاوڈر رائیلیٹر جو ہے وہ اس سے کریچ کر کے آئند کرنا دیکھیں کتنی اچھی فلاولس بنی ہے اب آپ نے اس کو سیٹ ضرور کرنا ہے تو یہ فیرڈ لبلی کا میرے پاس 2 in 1 فیس پاوڈر ہے بہت اچھا ہے یہ میں نے نیو بائی کیا تو اس کا میں الگ سے بھی ریویو دوں گی دیکھیں کتنا فل کوریج ہے اس میں ایک جو ہے وہ پاوڈر ہے جو کہ گلو والا ہے جس میں تھوڑا سا شینر بھی مکس ہے اور ایک میٹ ہے یہ نیچے والا جو ہے تو میں یہ نیچے والا جو پاوڈر ہے جو میٹ ہے وہ کیونکہ گرمیوں میں ہم نے بیس کو زرہ میٹ رکھنا ہوتا ہے تو میں یہ لگاؤں گی اور آپ نے ایزیلی اس طرح کا جو سونج ملتا ہے اس سے لگا دینا آپ لوز پاوڈر سے بھی سیٹ کر سکتی ہیں لیکن فیس پاوڈر زیادہ اچھا رہتا ہے بیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جاتی ہے بریڈل کی کافی دے تک سیٹ رہتی ہے تو یہ بہت اچھا فیس پاوڈر ہے کوئی اچھا سا آپ نے فیس پاوڈروں پر لگا لینا ہے تو جو آپ فیس پاوڈر لگائیں گی ویسی آپ کی بیس کا کلر ہو جائے گا اس طرح بھی آپ اپنی وائٹ بیس کو سیٹ کر سکتی ہیں اپنی سکن ٹون کے اکورڈنگ اور یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں تو بیس میری اچھے طریقے سے اپنے بھر بھر کے لگا دینا ہے سیٹ ہو جائے گی اور اگر زیادہ لگ جائے تو آپ اس طریقے سے بریڈ سے ڈسٹ آف کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے جتنا بھی آپ نے اس کو اتارنا ہو اور آپ کو کوئی بھی میک اپ فکسر نہیں لگانا پڑے گا شائنر بھی اس میں مکس کیا گیا ہے تو آپ کو کوئی بھی اس کے اوپر ہائی لیٹر ہوگا رہے لگانا پڑے گا اور اس کے اوپر آپ اپنی کنٹورنگ کریں بریشن لگا کر آپ کی بیس ڈن ہو جائے گی آپ کا میک اپ ڈن ہو جائے گا بہت فل کوریج فلالس وارٹرپوو اور فل کوریج بس کسٹومائز بیس میں نے آپ کو بہت افورڈبل چیزوں سے بتائی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا آپ اس کو دو مہینے کے لئے سٹور بھی کر سکتی ہیں اور اس کو بیس کو کیسے سٹ کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے سکن کو کیسے پرپ کرنا ہے تو یہ سب چیزیں آپ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو تو ضرور بنائیے گا یہ فرمولہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کی بھی ایسی ہی بنے گی بریڈل بیس تو نیکس ویڈیو کے لئے آپ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ